مذہب کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ داڑی ٹوپی پگڑی نا 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 وہ بھی ضروری ہے پگڑی تو خیر ضروری نہیں ہے لیکن مذہب کا مطلب پورے پروپر طریقے سے مذہب کو فالو کر رہا ہو کل ایک تاجر آئے ملنے کے لیے مجھ سے انہوں نے بتایا بہت اچھا کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں سبزی منڈی میں یہ جو اردو اخبار ہے نا ان میں چیزوں کو پیکنگ کرنے کا رواج بہت زیادہ ہو گیا ہے وہ سن رہے ہوں گے بیان یہ جو کاغذ ہے نا کاغذ اس میں چیزوں کو پیک کرنے کا رواج بہت زیادہ ہو گیا ہے تو میں نے اس پہ کئی سال مہم چلائی ہے کہ اس میں کاغذ کی بید بھی ہے اس میں اللہ کا نام بھی ہوتا ہے اس میں آیتیں بھی لکھی بھی ہوتی ہیں تو یہ ختم کر کے دوسرے کاغذ لے کر آو کہہ رہے ہیں بڑی میری مخالفت ہوئی اور بہت بڑا انہوں نے محنت کی ٹھیک ہے آپ کی نیت اچھی ہے ایسا ہونا چاہیے کہ یہ جو اخبار جن پہ قرآن کی آیتیں اللہ کا رسول کا نام ہوتا ہے ان پہ پراتھے پیک کرنا اور ٹیمارٹر پیک کرنا ٹھیک ہے میں نے کہا بھائی آپ یہ چار سال اس پہ محنت کرتے کہ سبزی منڈی سے کرپشن ختم ہو سودی لیندین ختم ہو دو نمبری بولتے کیوں نہیں ختم ہو کیونکہ اللہ نے آپ کو صلاحیت چار سال میں انہوں نے یہ بلاخر کر کے دکھا دی میں نہیں کہہ رہا غلط کیا ہے دیکھو جب ایک اور ان کی بڑی مخالفت ہوئی لوگوں نے پولس بھی انوال ہوئی پتہ نہیں کیا کیا ہوا وہ بری کار گزاری سنا رہے تھے ان کا خیال تھا میں ان کو بہت موٹیویٹ کروں گا زندہ بعد آپ نے تو ایسا خاندانی کام کیا ہے کہ آپ کو ایوارڈ ملنا چاہیے ان کی میں نے حوصلہ وزائی کی کہ آپ کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے آپ کام بہت اچھا کر سکتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ یہ کوئی اچھا کام نہیں کیا کیونکہ وہ بچاروں نے جو سارا کام کیا وہ میرا ایک بیان ان کے سارے کام پر پانی پھیر دے گا تو ٹھیک ہے دوسرے اخبار ہوں لیکن اللہ کے بندوں تمہارے اندر اتنی صلاحیت ہے تم پہلے آیتوں پر عمل تو کرواو نا لوگوں کو یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی چلتا رہتا تھوڑا تھوڑا کر کے یہ بھی سائیڈ میں چلتا رہتا ہے لیکن جب آپ معاشرے سے ٹکر لے سکتے ہیں پوری منڈی میں وہی اخبار آتے ہیں جو اردو اخبار ہیں آپ محنت کہ بھائی آپ لوگوں کو کسی طرح سے ایسا کوئی کام کرو ایسا کوئی نیٹورک بناو وہاں پہ کہ منڈی سے جھوٹ ختم ہو جائے منڈی سے دو نمبری میرے ساتھ کتنی دفعہ معاملہ ہوا آپ سبزی منڈی میں انار لے کر آئے اوپر جو انار ہوں گے بڑے بہترین ایسا لگے گا کہ جنت سے آئے وے انار ہیں جو انہوں نے یہاں پہ سیٹ کر دی پھر آپ جب گھر لے کر آئیں تو بس وہی دس انار جو اوپر ہے نا وہی جنتی ہوں گے نیچے جہنم بھری بھی ہوگی اس میں این ممکن ہے انار ہی نہ ہو اور انار نکلے تو گلے سڑے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے مارکیڈ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اللہ نے نبی کو صرف کوئی ماز اللہ لیکچرار بنا کے نہیں بھیجا کہ لیکچر دیں تجارت پہ ایمانداری سے کرو اور چلے جائیں نہ 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 ہمارے نبی مارکیڈوں میں گئے ہیں یو علموہ الكتاب اول حکمہ ہے نا کہ نبی کا کام ہے کتاب سکھانا تو ایسے سکھایا جاتا ہے پوری ورشوپ کروا رہے ہیں بازار میں گئے گندم کی ایک بوری تھی آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا اندھر گیلی گندم تھی اوپر کیا تھی خوشک ان صحابی کو تنبیہ کی کہ یہ کسٹمر کے ساتھ دھوکہ ہے وہ اوپر سے چیک کرے گا کیونکہ گیلی گندم تو خراب ہو جاتی ہے اس طرح سے آپ نے بغایدہ بازار جا جا کے صحابہ کرام کو ٹرین کیا ہے اب یہ کام اصل میں تو حکمرانوں کا ہے کیونکہ نبی تو حاکم بھی تھے نا میں جاؤں اور منڈی میں انار نکال کے اس کو نصیحتیں شروع کر دوں کہ بھئی تُو نے اوپر اچھے انار رکھے ہیں ان اندر سڑے میں رکھے ہیں تو کہے گا مولی صاحب خیریت تو ہے آپ کون ہوتے ہو تو حاکم اب حاکم یہ کام جب کرے گا جب حاکم بھی ٹھیک ہوگا یعنی حکومت خود ٹھیک ہو تو ان پہ بھی اعتماد ختم ہے لوگوں کو وہ آ کے اگر چیک کر کے بتا رہے ہو یہ گلے سڑے سیب نیچے کیوں ہیں اوپر کیوں ہیں تو وہ کہے گا پہلے آپ تو ثابت کرو کہ آپ بلکل فٹ فٹ بلکل کرپشن کے بغیر زندگی گزار رہے ہو تو ان تاجر سے میں نے وعدہ لیا ہے وہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ میں ہم اس پہ کام کروں گا تو بھئی جھوٹ کو ختم کیا جائے جھوٹ بول کے مال بیچا جا رہا ہے سود پہ اگر آپ ایک چیز آپ کے قبضے میں آئی نہیں ہے اور آپ آگے بیچ چکے ہوتے ہیں یہ پروفٹ حلال تھوڑی ہیں آپ کے لئے سٹا چل رہا ہے مارکیٹوں میں اس کو روکنے کی ضرورت ہے تو ان چیزوں پہ بھی صلحیتیں خرچ ہونی چاہیئے تو خیر میں یہ اس کر رہا تھا کہ پہلی بات کیا ہے میں یہ بات چل کہا رہی تھی یہ بات چل لی تھی نا ابھی صحافی کی تو بیان شروع ہوا تھا اس پہ میں مثالیں دیتے دیتے یہاں تک آیا تھا خیر میں اس پہ آیا تھا گرین بس پہلے تو اس کا کلر اترے گا گرین نہیں رہے گی وہ تھوڑے دنوں میں وائٹ ہو جائے گی یہ ذہن میں رکھنا آپ پھر اس کے بعد جو اس کا حشر ہونے والا ہے تو آپ دیکھ لینا کئی دفعہ ارادہ ہوتا ہے کہ یہاں سے پنجاب چلے جاؤ بہت دفعہ میں نے سوچا ہے کہ یہاں سے پنجاب موف کر جاؤ صحتی اچھی ہو جائے گی چھینکے میکے ختم ہو جائیں گی لیکن وہی ہے کہ مٹی سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے جہاں رہا ہو پورا بچپن یہاں بنتے کھیل کے گزرا ہمارا پورا تو نہیں خیر کبھی کبار کھیلے ہم نے اور یہاں کے کلچر سے محبت ہو گئی ہے انسان جہاں رہتا ہے تو وہاں کو چھوڑنا بہت مشکل کام ہوتا ہے پھر سوچتے ہیں چھوڑو یار تو اللہ سے ان حکومت کو ہدایت دے دے بس یہی دعا کرو ان کو بظاہر بہت مشکل ہے بہت کراچی کا تو پھر بھی کچھ ہے اندرونے سندھ جاؤ وہ انتہ بلکل ہی کبارہ کیا ہوا ہے وہ تو بلکل ہی ہماری بیچاری سندھی قوم کا تو ایسا بیڑا گھرک کیا ہوا ہے کہ اللہ کی پنائے سندھ میں جا کے دیکھو نا ان غریبوں کا حال دیکھو بیچارے ان کا حال کیا ہے اسکولوں میں گدے بندے ہوئے ہیں اور پرنسپل کو تنخواہ ما شاء اللہ پوری مل رہی ہے میں نے بیان کیا تھا اگلے دن ووٹس اپ پہ کسی نے تصویریں شیر کی مختصاب دیکھو اسکول ہے گدہ یہاں پہ حقیقت ہے یہ ثبوت کے لیے انہوں نے تصویریں بھیجنی مجھے تو خیر پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن بار بار یہ بتاتا ہے کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے وَإِنَّتْ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِ الْحَيَوَانِ حیوان عربی میں حیات کو کہتے ہیں حیوان کو بھی حیوان اس لئے کہتے ہیں اس لئے زندگی ہوتی ہے تو ہر جاندار چیز کو حیوان کہا جاتا ہے کچھ عربی کی اسطلاحات ہوتی ہیں اردو میں آگے چینج ہو جاتی ہیں وہ تو اللہ فرماتے ہیں اصل آخرت ہے زندگی آپ کتنی ہی جو نیل مارم آئم سٹونگ چاند تک پہنچا ہے پہنچنے کے بعد گیا کہاں ہے وہ بولو نا قبر کی مٹی ختم تو آپ اس دنیا کو اتنا فری کیوں کر آرہے ہو گئی پہلی بات تو یہ ہے جرمنی میں لوگوں کی عمریں اسی سال ہو گئیں ٹھیک ہے ہمارے ہاں ساٹھ سال کتنا فرق آگیا اس سے بیس سال کا آگیا بہت بڑا فرق نہیں ہے یہ اور اگر ہزار سال کبھی ہوتا تو نو علیہ السلام سے زیادہ تو نہیں زندہ رہ سکتے نا جرمنی والے کیا خیال ہے ساڑھے نو سو سال تو نو علیہ السلام تبلیغ کی ہے لیکن بلاخر ان کا بھی انتقال ہوا گزر گئی گزران کیا جھوبری کیا میدان اسلام یہ کہتا ہے کہ جو فنا ہونے والی چیز ہے وہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے وہ بھائی گورہ اسی سال سو سال تک بھی جوان رہے گا تو کیا بلاخر تیس چالیس سال زیادہ ہو گیا نا ہم سے تو کیا ہے یہ ترقی بھائی اتنا کیوں اس کو سر پہ مسلط کیا ہوا ہے بہت مشکل ہے آپ امریکہ سے آئے نا آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے بات جو میں کہہ رہا ہوں امریکہ کی سمجھ میں آ جائے تو پھر پھر تو امریکہ والے تو بڑے پڑے لکھے ہوتے ہیں آپ سعودیہ سے آئے ہیں آپ کو تو بادشاہ سمجھا دے گا سعودی عرب میں تو بادشاہ نے بول دیا سب کی سمجھ میں فوراں آ گیا